راجہ سورس ایک مانسہاری ڈینیسور ہے جو ستر سے پینسٹھ میلین سالوں پہلے لیٹ کرٹیشیس پیریڈ میں پائی جاتے تھے راجہ سورس کی وشیش بات یہ ہے کہ اس ڈینیسور کے افشیش کو گجرات کے نرمدہ گھاٹی سے ڈونڈا گیا ہے یہ ڈینیسور کو بھارت میں ڈونڈا گیا سب سے بڑا اور فیمس مانسہاری ڈینیسوروں کی لسٹ میں پہلے نمبر پر آتا ہے اس ڈینیسور کا نام راجہ سورس اس لیے پڑا کیونکہ اس کے سرک پر دو سینگ بنے ہوئے تھے جو اسے ایک راجہ کی شوی دیتے ہیں اور اس کا پورا شریعت ٹرینیسورس ریکس کے جیسا تھا جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اسے ڈینیسوروں کا راجہ کہتے ہیں راجہ سورس کا ارث ہوتا ہے پرنسلی لیزار یعنی کی چکلیوں کا راجہ راجہ سورس پچیس سے تیس فیٹ لمبے یعنی کی سات پوائنٹ پانچ سے نو میٹر لمبے اور آٹھ فیٹ یعنی کی دو پوائنٹ چار میٹر اونچے ہوتے تھے اور ان کا وزن قریب تین سے لے کر چار ٹن کا ہوتا تھا سوپر کونٹینٹ گونڈوانا کے ٹوٹنے کے قارن اس میں بھارت ایک دویب تھا اور اس میں یہ ڈینیسور گونڈوانا کونٹینٹ میں ہی رہتے تھے اور اس کے ٹوٹنے کے بعد یہ ڈینیسور بھارتی ادویب میں ہی رہ گئے تھے راجہ سورس لیڈ کیٹیشیس پیرنڈ میں گونڈوانا کونٹینٹ میں رہتے تھے تو اس کا سیدھا مطلب ہے کہ انہوں نے بھی کبھی ٹیرانوسورس ریکس جیسے شکاریوں کا سامنا نہیں کیا ہوگا کیونکہ یہ ڈینیسور رہتے تو ایک ہی ٹائم پیرنڈ میں تھے لیکن دونوں الگ الگ ستھانوں میں رہتے تھے راجہ سورس کے شریر کی بناوٹ کچھ اس پرکار ہوتی تھی کہ وہ اپنے شریر کے بھار اپنے پیچھے والے ٹانگوں سے سنبھال سکتے تھے یعنی کہ ان کا اپنے شریر پر پورا نیانترن ہوتا تھا راجہ سورس اپنے بھوجن میں بڑے بڑے ٹائٹینوسور کو کھاتے تھے کیونکہ وہ بھی اس سمیں اسی دھرتی پر رہتے تھے اور اس سمیں کے سب سے بڑے سوروپورڈ ڈینیسور تھے تو کیسے لگی آپ کو راجہ سورس ایک بھارتے ڈینیسور کے بارے میں کچھ روچک تک تھے اور اس کے بارے میں کچھ جانکاری اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور چینل کو سسکرائب کریں اور ایسی ہی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سسکرائب کریں اینیمل فیکٹس ہندھی دھنیواد